اسلام علیکم کیا حالے جی ڈاکٹر سمرا آمین چوتری فرم لاہور کیسے آپ لو میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ ہمارا ملک بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور میں نے آپ کو لاسٹ وی شاید بتایا تھا کہ میں ازدواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں وہ نہیں ہیں جہاں پر اس سلسلے میں کوئی ایک سیریز آف ریڈیوز بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم بہت بڑھ گئی ہے میرے کلینک میں ایسے ایسے کپلز جو آپس میں شادی کے بعد مہینوں تک سالوں تک بھی یہ تعلق نہیں قائم کر سکے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اچھا اس میں مرد کی طرف سے بھی فیکٹرز آتے ہیں لیکن وہ کم ہیں اور آج کل جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ ہے کہ عورتیں ہی ازدواجی تعلق بننے نہیں دے رہی اور اس میں ریزن کیا ہے جب کپل میرے پاس آتا ہے اور بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے یہ والا تو مسئلہ کیا ہے کس کی طرف سے ہے جی میری بیوی کو بہت ڈر لگتا ہے اور وہ مجھے اس چیز کا علاو نہیں کرتی اب جب میں عورتوں سے یہ پوچھ رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے میرے مائن میں ایک کنڈیشن ہے ایک پرابلم ہوتی ہے ون ٹو سکس پرسن لوگوں میں ٹھیک ہے جس میں کہ یہ اور وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی ان کے جو مسئلز ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی میل قریب جاتے ہیں اور وہ نہیں آنے دیتی مرد کو قریب اور اس میں ان کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور اس وجہ سے یہ تعلق نہیں بن سکتا اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں سائیکلوجیکلی ان کو کانسلنگ بھی کرتی ہوں اور جو جو چیز اس میں دینے کی ضرورت ہے وہ ہو جاتی ہے مگر ان کپلز کا میں کیا کروں کہ جہاں پہ لڑکی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور جسٹ وہ اس لیے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی مجھے یہ چیز نہیں کرنی مجھے اس تعلق کو اس طرح سے نہیں بڑھانا میں ایسے ہی چلنا چاہتی ہوں ہم ہم فرنس کی طرح رہنے رہنا چاہتے ہیں یہ ہے جو سیچویشن جس کی وجہ سے میں آج آپ کے پاس جلدی سے دوبارہ میں نے کانٹیک کیا ہے کہ اس رواج یا اس چیز کو پنپ نے نہیں دینا چاہیے ہم سب کو بچیوں کو سمجھائیں کہ اگر شادی ہے تو یہ چیز اس کا منڈیٹری ایک پارٹ ہے آپ لڑکی ہوکے روک سکتی ہیں اور روک رہی ہیں اپنے پارٹنر کو جس پارٹنر کو آپ روک رہی ہیں اس کا کیا حال ہوگا اس کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی اور وہ کتنی دیر تک یہ چیز برداشت کرے گا بہت سی شادیاں ایک مسئلہ ہے جو نہیں لوگوں کو پتا کہ ان کی بیٹیاں جا کے تو اگلوں کے بیٹوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں they are giving them psychological stress اور اس کی وجہ کیا ہے female dominance کہ ہم نے اپنے آپ کو dominate ہی رکھنا ہے اچھا نہیں لگتا مجھے کہ وہ مجھے touch کرے اور وہ میں پیسے پارٹنر بن جاؤں اور میں give up کر دوں میں نے نہیں کرنا یہ تو پھر بیٹا آپ نے شادی کیوں کر رہی تھی یہ چیزیں نہیں چلیں گی اوپر سے یہ drama آج کل جو آ گیا تیرے بن اتنا غلط drama کیا چیزیں انہوں نے بچیوں کو دکھا رہے ہیں اس drama میں یہ تو female dominance ہو گئی female dominance جہاں بھی جس گھر میں بھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ گھر نہیں چل سکتا اور اسلام میں بھی اس چیز کا کوئی concept نہیں ہے ٹھیک ہے تو please اگر تو یہ disease ہے میں اس کو ضرور ٹریٹ کروں گی لیکن اگر آپ کے mind میں یہ ہے کہ آپ نے ایسا چیز کر کے مرد کو اپنی طرف آنے سے روک کے اپنے آپ کو superior ثابت کرنا ہے یا women empowerment کا ہی کوئی یہ عجیب و غریب سا آپ کے mind میں ہے تو women empowerment کی بات نہ کریں women independence اپنی financial independence کی بات کریں جو women empowerment آپ بات کریں جو women empowerment آپ بات کرتے ہیں that is something different please I have a request to the girls don't do this اپنے شادی کے رشتے کو بچائیں اپنے شادی کے رشتے کو خوشگوار بنائیں اور please یہ چیز تماشا نہ سمجھیں کہ جی اگر آپ مرد کو اپنے پاس نہیں آنے دی رہی تو اس سے آپ کی کوئی ویلیو بڑھ رہی ہے یا آپ کا لیول بڑھ رہا ہے یا مرد در رہا ہے مرد درتا نہیں ہے مرد پھر تنگا کے عورت کو چھوڑ دیتا and please save your houses I have this request to my میری بیٹیاں ہیں میری بہنیں ہیں سب سمجھیں گی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اور really again I condemn that drama تیرے بھن جس میں کہ یہ چیزیں بہت highlight کر کے دکھا دی ہیں ایسا نہ اسلام میں جائز ہے اور نہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت ہے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ